السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں سب پھر ہو آپ یسے ہوں گے سٹوڈنٹ مارسلہ نے یہ اردوے کی بک کہا اردوے کی ہم نے کال سبق نمبر ایک ہدا کی سنت کی پڑھائی کی تھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے کوشش کرنی اس کو زبانی یاد کرے آج سبق نمبر تین ہے یہ مشک نمبر چار نظم سے مصرے مکمل کیجئے جو ہم نے نظم پڑھی ہے اس کے ہم نے مصرے مکمل کرنے ہیں یہ آپ کا گھر کا کام ہوگا آپ بک کے اوپر اس کا کام کریں گے ڈیٹھ کے آئے آج اکتیس مارچ اور دن کے آئے بودھ ہے آج جیسے روشن چیزیں بنائی اس نے یہ مکمل کیا گیا ہے اب آپ نے نیچے سے یہ مکمل کرنے آپ نے یہ پڑھی ہے پیچھے نظم آپ کو پتانا چاہیے اس کے آگے کیا آنے ہر چیز کی ادا ادھر کے آئے گا کیا خوب ہے رنگ آگے کے آئے گا اور پھول ہیں ڈیش ٹھیک ہے آگے کے آئے گا حکمت سے نہیں جو بھی آئے گا چھوٹی چیڑیاں ٹھیک ہے آپ نے یہ مصرے مکمل کرنے اس کے بعد آج ہم کریں گے ہم کاپی کا کام کریں گے سب سے پہلے ہم کاپی پر اس طرح دیل لگائیں گے تریح کے آئے کتیس مارچ گھر کا کام لکھیں گے دن کے آئے بودھ سبق نمبر ایک انوان کے آئے ہدا کی سنت اسی طرح ہم کاپی کو ریڈی کریں گے املاہ کریں گے ہم سب سے پہلے ہیں نرالی ٹھیک ہے یہ املاہ کے الفاظ دیئے گئے ہیں جو ہم نے نظم پڑھی ہے اسی میں سے الفاظ دیئے گئے ہیں سب سے پہلے ہیں نرالی ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے حکمت نرالی حکمت اس کے بعد کیا ہے اتر اتر کسے کہتے ہیں خشبو کو نرالی اتیا نوکھی حکمت کے آئے اکل اور اتر کے آئے خشبو ٹھیک ہے اس کا معینی ویسے میں آپ کو بتا رہی ہوں لیکن آپ نے یہ املاع کے الفاظ لکھنے ہیں نرالی حکمت اتر نمبر چار کلیاں یہ کلیاں پھول کی کلیاں جو ہوتی ہیں نمبر پانچ رنگ یہ پانچ آپ نے املاع کے الفاظ کافی پر لکھنے بھی اور یاد بھی کرنے ہیں ٹھیک ہے تو کلاس اللہ حافظ